چائے بنا کر سمترہ نے ایک کپ کو دوٹھا لیا اور دوسرا میرے ہاتھ میں تھما دیا ہم دونوں کیچن سے نکل کر ہال میں آگئے کل دوپہر کو تم کسطوری کے تاکو میں کچھی بستی تک گئی تھی نا وہاں تم نے کوئی غیر معمولی سرگرمی محسوس کی تھی میں نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے مدم لہجے میں کہا کیسی سرگرمی اس نے الجیوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا پولیس کی عمد ورفت یا یہ محسوس کیا ہو کہ اس کے اچھی آبادی کی خفیہ طور پر نگرانی ہو رہی ہے وغیرہ میں نے کہا ہاں میں نے ایسی بات محسوس تو کی تھی اور دو پولیس والوں کو بھی اندرونی گلیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو سمترہ نے کہا پنڈت دیال شنکر کی لاش مل گئی ہے میں نے جواب دیا پولیس کا خیال ہے کہ دیال شنکر کا انی دہشتگردوں نے قتل کیا ہے جن کی تلاش جاری ہے یعنی ایک مرد اور ایک عورت اور پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ وہ دونوں دہشتگرد اسی بستی کے کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں جبکہ پنڈت رام اویتار کو شبہ ہی نہیں یقین ہے تین دہشتگردوں کو یعنی ہمیں کسٹوری نے کہیں پناہ دے رکھی ہے اور دیال شنکر کو قتل بھی ہم نے کیا ہے اور کسٹوری بھی اس میں ملوث ہے تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا سمترہ نے میرے چہرے پلنزے جمع دی کسٹوری نے بتایا ہے میں نے جواب دیا اور اسے تفصیل سے سب کچھ بتانے لگا اب صورت کے حال یہ ہے میں آخر میں کہہ رہا تھا پنڈت رام اویتار کسٹوری کو بلیک میں الکضاہ ہے جبکہ وہ اسے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی میری مدد سمترہ نے چھونک کر میری طرف دیکھا میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں میں فوری طور پر جواب دینے کی وجہ چاہے کی چوشکیاں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا آخری گھونڈ پھر کر میں نے خالی کپ میس پر لکھ دیا اور اس کے چہے پلنزے جماتے ہوئے بولا تمہیں چی طرح جانتی ہو کہ صورتحال کس قدر سنگین ہے اس شہر سے نکلنے کے تمام راستے بند کیے جا چکے ہیں دیال چنکر کے قتل کی وجہ سے ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے پندت رہا مویتار یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمیں کسٹوری نے پناہ دے رکھی ہے اس کا ایک معمولی سائشارہ پولیس کو کسٹوری کی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور کسٹوری ایسے نہیں کہ پولیس کی مار برداشت کر سکے وہ پہلا ہاتھ پڑتے ہی سب کچھ اگل دے گی پیسے بھی اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے مچنموں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کسٹوری ہی وہ ہستی ہے جو اس شہر سے نکلنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے ہم اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے یوں کہہ لو کہ ہم کسٹوری کے چنگل میں ہیں اور کسٹوری پندت رہا مویتار کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے ہم کسٹوری کے چنگل سے اس طرح نکل سکتے ہیں کہ پہلے رہا مویتار کے چنگل سے نکلنے میں اسے مدد دیں تم سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے سمطرہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا دیحال چھنکر کا گلہ گھونٹنا تھا تو اس حرافہ کو بھی اس کے ساتھ ہی پھندے میں لٹکا دیتے اور ہم اس رات گیارہ بجے والی ٹرین سے نکل جاتے اس وقت تو یہاں اتنا بڑا ہنگامہ بھی نہیں تھا آگلتی تو ہو گئی اور اس کا خمیازہ بھی بھکت رہے ہیں میں نے جواب دیا لیکن اب بھی ہمارے لئے ایک موقع ہے ہم اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں تم نے کہا تھا کہ کسٹوری کو پنڈت رام ابیتار کے چونگل سے نکلنے کیلئے میری مدد کی ضرورت ہے لیکن میں کس طرح اس کی مدد کر سکتی ہوں سمطرہ نے کہتے ہوئے سوالیاں نگاہوں سے میری طرف دیکھا میں چلنا میں خاموش اس کی طرف دیکھتے رہا اور پھر اسے سمجھانے لگا کہ کسٹوری کیا چاہتی ہے سمطرہ کے چہرے سے وحشت سی تاری ہو گئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ وحشت زدہ سے لحظے میں بولی مجبوری ہے میں نے نظریں چھوڑاتے ہوئے کہا کسٹوری نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنسنے دے گی پنڈت اور سوامیوں کو اچھی طرح جان لینے کے بعد بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ کسٹوری مجھے کوئی نقصان نہیں پہنسنے دے گی سمطرہ نے کہا اس میں اگر اتنا حوصلہ ہوتا تو خود اس طرح برباد نہ ہوتی ٹھیک ہے میں نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا تو پھر ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا سمطرہ چلنا میں چھوٹی ہوئی سے نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی پھر میں اس پر سے کپ اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی میں نے پیر پھلائے اور صوفے کی پوچھتے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی میں رات بھر جاگہ ہوا تھا ایک ایک لمحہ بے چینی میں گزرا تھا اور اب میری قوت مزمحل ہونے لگی تھی نین غلبہ پانے لگی تھی اس وقت میں سونا چاہتا تھا اٹھ کر کسی کمرے میں جانے کے بجائے میں صوفے پر ہی لیٹ گیا مجھے اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ سمطرہ نے مجھے جنجوڑ کر جگہ دیا میری آنکھوں میں سرخی سے پھیننے لگی دماغ میں دھماکی ہونے لگے کیا بات ہے کیا ہوا میں نے خابیدہ لہجے میں پوچھا باہر کوئی ہے دروازہ دھڑ دھڑایا جا رہا ہے سمطرہ نے کہا تو جا کر دروازہ کھول دو مجھے کیوں جگہ ہے میں نے کہا ہوش میں آؤ سمطرہ نے ایک بار پھر مجھے جنجوڑا تم جانتے ہو ہم کہاں ہیں اور دروازہ کھولنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے سمطرہ کی بات سن کر میں جیسے ہوش میں آ گیا اور ایک جٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا باہر کا گیٹ اس وقت بھی دھڑ دھڑایا جا رہا تھا کسٹوری کہاں ہے میں سمطرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ہوتیہ سو رہی ہے سمطرہ نے جواب دیا تم اپنی کمرے میں جاؤ میں اسے جگہتا ہوں میں نے کہا سمطرہ دھوڑ کر اپنی کمرے میں گھز گئی میں نے کھٹکی میں سے جان کر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر گیٹ اب بھی دھڑ دھڑایا جا رہا تھا پھرے ذہن میں پولیس کا خیال اگر وہ پولیس والے نہیں ہو سکتے اگر پولیس نے ریڈ کیا ہوتا تو اس طرح دروازہ دھڑ دھڑ آنے کے بجائے دیوار پھاند کر اندر آ چکے ہوتے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کسکوری کے کمرے میں آ گیا وہ گہری نیند سو رہی تھی میں اسے کاندے سے پکڑ کر جھنجول ڈالا کیا ہے اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور پھر باہی میرے گلے میں ڈال کر مجھے اپنے اوپر کھینچ کیا باہر کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے یعنی اپنے آپ کو اس کی گریف سے چھڑاتے ہوئے کہا جا کر دیکھو کون ہے مجھے شبہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور دروازہ نہ کھلا گیا تو وہ کوئی بھی ہے دیوار پھان کر اندر آ جائے گا جاؤ دیکھو کون ہے اور کوشش کرنا کہ وہ جو کوئی بھی ہو باہر ہی سے واپس چلا جائے کسکوری ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی دروازہ دھڑائے جانے کی آواز اس نے بھی سن لی تھی اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باہر نکل دی میں اٹھ کر سمترہ والی کبرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا اس کمرے کی ایک کھڑکی سامنے کی طرف بھی کھلتی تھی سمترہ کھڑکے کے قریب کھڑی پردے کا کونہ ہٹھائے باہر دیکھ رہی تھی میں بھی اس کے قریب رکھ کر پردے سے باہر جانکنے لگا کسکوری گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی اس نے جیسی زیلی دروازہ کھولا ایک پجاری اندر دھرایا اس نے سفید دھوتی پہن لکھی تھی جس کے اوپر کے حصے پر پیلے رنگ کی چادر اوڑ رکھی تھی جس پر سرخ رنگ میں عوم اور دوسرے متقبر شبد لکھے ہوئے تھے اس کا سرگنجہ تھا اور پہشانی پر انگریزی کا حرف یوں کتنا کا کشکہ بنا ہوا تھا سیدھی کلائی میں سٹیل یا چاندی کے دو کڑے بھی نظر آ رہے تھے دستوری اسے وہیں روکنا چاہتی تھی مگر وہ پندت اسے ایک طرف ہٹاتا ہو آگے چلتا رہا وہ کچھ بول بھی رہا تھا میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر برستی ہوئی پھٹکار صاف نظر آ رہی تھی وہ برامدے میں پہنچا تو میری پسٹول جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی بہانے پورے گھر کو چیک کرے گا میں نے اس مترہ کو اشارہ کیا اور ہم دونوں دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ اس طرح چپکر کھڑے ہو گئے کہ اگر باہر سے دروازہ کھولا جاتا تو ہم اس کے پیچھے چھپ جاتی میرا خیال درست نکلا وہ پجاری باقی گھر کو چیک کر رہا تھا اس کے پیرو میں لکلی کی کھڑاؤں کی آواز کبھی ایک طرف سے سنائی دی تھی اور کبھی دوسری طرف سے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کے آوازیں بھی سنائی دی رہی تھی اور کسٹوری بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی اور اس کے آواز بھی سنائی دی رہی تھی کھڑاؤں کی وہ آواز ہمارے کمرے کے سامنے رک گئی میں نے اس مترہ کی طرف دیکھا وہ سانس روکے دیوار کے ساتھ چپکی تھی میں نے پسٹول کو نال کے طرف پکڑ لیا اور صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگر وہ پندت اندر داخل ہوا تو پسٹول کے دستے کی ضرب سے اس کی کھوپڑی کھول دوں گا اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز سنائی دی اور پھر ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھل گیا ہم دروازے کے پیچھے چھپ کر رہ گئے آخر بات کیا ہے شمبو نال جی تمہیں اس طرح دروازے کھول کھول کر کیوں دیکھ رہے ہو کیا تمہیں مجھ پر کوئی شبہ ہے اس کے قریب کھڑی ہوئی کسٹوری نے کہا شمبو نال جی کو اپنی تسلی کر لینے دو کسٹوری بھائی اس شخص کی آواز بھی اس کے چہرے کے طرح کرخت تھی ماراج پنڈ ترام ابیتار کا حکم ہے کہ ہم تسلی کر لیں کہ تمہارے ساتھ یہاں کوئی اور تو نہیں رہ رہا تمہارا خیال ہے کہ میں نے یہاں کیسے کو چھپا دیا ہوگا کسٹوری نے جواب دیا میں نے کہا نہ کہ میں سو رہی تھی اس لیے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی پس اتنی سی بات پر تمہیں مجھ پر شک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تم اپنی تسلی کر لو بڑے کمرے میں بیٹھی ہوں پورا گھر دیکھ لو تو وہاں آ جانا کسٹوری ہال کمرے کی طرف چل گئی شمبو نات نامی اس پجاری نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور رہ دری میں آگے بڑھ گیا یہ بھی غنیوت تھی کہ اس نے کمرے کے اندر جانگ کر نہیں دیکھا تھا شمبو نات نے پانچ سات منٹ میں پورے گھر کا معینہ کھلیا اور پھر وہ بھی ہال کمرے میں چلا گیا پندرہ بیس منٹ تک اس طرف سے بات تو ایک ہوا سنائی دیتی رہی اور پھر شمبو نات واپس چلا گیا کسٹوری سے گیر تک شوڑنے گئی تھی ہم بھی کمرے سے نکل آئے بلا ٹھل گئی کسٹوری ہمارے سامنے آتی ہوئے بولی میں تو پریشان ہو گئی تھی یہ شمبو نات تو رام عویتار سے بھی بڑا حرامی ہے مندر کے سارے پجاری اس سے ڈرتے ہیں اس کی صورت ہی بتا رہی ہے کہ وہ مہا حرامی ہے سمترہ بولی بارحال وہ کیسے لئے آیا تھا یہاں میں نے سوالیا نگاہوں سے کسٹوری کی طرف دیکھا پنڈے ترام عویتار کا بلابہ لے کر آیا تھا اس نے تین وجہ مندر میں بلایا ہے کسٹوری نے جواب دیا اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی میں اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا وہ غالبن جاننا چاہتی تھی کہ میں نے سمترہ سے کچھ بات کی تھی یا نہیں سمترہ سے بات تو میں کر ہی چکا تھا لیکن اس کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں ملا تھا اور اب وہی سوال میرے سامنے تھا میں سمترہ کی طرف دیکھنا لگا اس نے نظریں چھرا لیں تم یہاں سے کس وقت نکلو گی میں نے کسٹوری سے پوچھا اس وقت دس بجے ہیں وہ دیوار گیر گھڑی کے طرف دیکھتے ہوئے بولی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دھائی وجہ نکلوں گی یہاں سے ٹھیک ہے سمترہ ابھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی میں نے کہا ایک سے دو بلے شاید کسی موقع پر تمہاری کچھ مدد کر سکے میں نے محسوس کیا کہ میری اس بات سے کسٹوری کے چہرے پر لونکسی آگئی وہ شنلم ہو تک کبھی میری طرف اور کبھی سمترہ کی طرف دیکھتے رہی پھر اٹھ کر کمرے میں چھلے گئی تم نے میری رضا بندی کہ بغیر یہ فیصلہ کیسے کر لیا سمترہ نے اسیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اس کے لحظے میں بھی ناغواری آیاں تھی شمبو نات کو تم دیکھ چکے ہو وہ صورت ہی سے بدماش لگتا ہے تم ان پجاریوں اور پندتوں کو اچھی طرح جانتے ہو یہ انسان نہیں خونخار بھیڑی ہیں اس کے باوجود تم مجھے مجبوری ہے سمترہ میں نے اس کے بعد کر دی اس کے سوا کوئی چاہ رہا نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں اور فرار کی کوشش میں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں ٹھیک ہے سمترہ نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا میری نکیل اس وقت تمہارے ہاتھ میں اور تم اور پھر اس نے ایک لمبی ایسی بات کہی کہ میرا خون کھول اٹھا اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا گلہ گھونڈ دوں لیکن میں زبد کر گیا بیس پچیس منٹ بعد کسٹوری تیار ہو کر کمرے سے نکل آئی اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی ناشتے کی چیزیں وہ گزستہ شام ہی بازار سے لے آئی تھی سمترہ ناشتہ کرتی اپنے کمرے میں گز گئی بارہ بجے کے قریب جب کسٹوری دوپہر کے کھانے کا سمان لینے کے لیے بازار گئی تو میں سمترہ بالے کمرے میں آ گیا وہ بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی ناراضگی اس کے چہرے پر آیا تھی ناراض ہو میں نے اس کے قریب بیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا میں کیوں ناراض ہونے لگی اس نے افسردہ سلحزے میں کہا میں اس وقت تمہارے اختیار میں ہوں تم جو چاہو گے میں کروں گی میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگی اپنا تو مقدر ہی ایسا ہے اس کی آنکھوں میں بیرانی جھلکنے لگی ماتا پیتا کے ساتھ بھگوان کے مندروں کی یاترہ کے لیے نکلی تھی لیکن کیا معلوم تھا کہ ان مندروں میں ان آگ بھرے ہوئے ہیں یہ پندت اور پجاری جنہیں میں بھگوان کا وطار سمجھتے رہی یہ خونخوار بھیڑی نکلی میں نہیں جانتی تھی کہ مندر آیاشی اور فہشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں میں تو داسی بن کر مندر میں رہنا چاہتی تھی تاکہ یاترہ کے لیے آنے والوں کی سیوہ کر سکوں لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ داسی بن کر سیوہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ خموش ہو کر میری طرف دیکھتے رہی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی میں مندر میں نہیں خونخوار بھیڑیوں کی بھیٹ میں پھنس گئی تھی اور پھر میری قسمت میں یہی لکھا تھا مردوں کی آغوش گرماتی رہوں ان کے بستروں کی زینت بنتی رہوں روپ سے آئے مجھے اس جہنم سے نکال لیا اس نے مجھے شادی کا لالج دیا تھا مگر اپنی رکھیل بنا کر رکھا تھا پھر تم دوبارہ ملے تو مجھے کچھ امید بندی مجھے یقین تھا کہ تم مجھے اس نرک سے نکال کر لے جاؤ گے میں ایک گھر چاہتی ہوں اپنا گھر جہاں میں کسی خوف کے بغیر سکون سے زندگی بیتا سکوں مگر تم اس نے خموش ہو کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی اترائی کیا میرا یہ سطنہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیا میں جیون بھلا ایسے ہی رہوں گی نہیں سمترہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مجھے واقعی اس پر ترس آنے لگا میں جانتا ہوں تم نے بہت کسٹ اٹھائے ہیں لیکن اب تمہاری زندگی کا وہ خوفناک دور ختم ہونے والا ہے بس آج کا دن آج آخری مرحلہ سمجھ دو آج کے بعد تمہیں کوئی دکھ نہیں اٹھانے پڑے گا سمترہ متصلی پڑ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے میں اس وقت سے جانتا تھا جب میں نے پندت بھارو کے مندر میں پناہ لی تھی اس وقت بھی اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی اس کے بعد بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہو ترہا وہ میرے علم میں تھا وہ جیون کے درد میں ڈوب ڈوب کر اوپر رہی تھی وہ واقعی قابل رحمتی لیکن اس وقت ہم جس خوفناک صورتحال سے دوچار تھے اس کا تقاضہ کچھ اور تھا پندت رام عویتار سے اگرچہ میری ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن اس جیسے لوگوں کی فطرت سے میں اچھی طرح واقع تھا ان کے اندر زہر پھرا ہوا تھا حوض کی آگ بھڑک رہی تھی جو ملنے سے پہلے ختم نہیں ہوتی کسٹوری رام عویتار کے شکنجے میں پھنس گئی تھی وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی جس کے لیے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتی تھی پندت رام عویتار کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ دیال چھنکر کے قطر میں کسٹوری ملوث ہے اور اس نے ہمیں بھی پناہ دے رکھی ہے اگر دیال چھنکر والا ٹونٹا نہ کھڑا ہوتا تو میرا منصوبہ یہی تھا کہ کسٹوری کو راستے سے ہٹا کر یا ڈھال بنا کر ہمیں شہر سے نکل جائیں گے مگر اس رات دیال چھنکر نے اس مترہ کو پہچان لیا تھا جس سے ساری گڑھ بڑھ ہو گئی تھی اور اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی تھی ایک راستہ اور بھی تھا لیکن وہ زیادہ خطرناک تھا کسٹوری اس وقت ہمارے قبضے میں تھی ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسٹوری کو ختم کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے مگر پندے ترامے بھی تار ہمارے راستے میں آ جاتا اور پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دیتا ایسی صورت میں ہمارے لیے یہاں سے فرار ممکن نہ ہوتا اور اس لئے میں نے کسٹوری کا ساتھ دینے کی اہامی بھر لی تھی اور سمترہ کی مرضی کے بغیر میں نے اس کی طرف سے اہامی بھر لی تھی ٹھیک ہے سمترہ گہرہ سانس لیتے ہوئے بولی تمہارے خاطر یہ بھی صحیح وہ مجھ سے لیپڑ گی میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھر ترہا اور پھر باہر کے گیٹ کی آواز سن کر میں اس سے الگ ہو گیا کسٹوری کھانے لے کر آ گئی تھی کچھ دیر بعد سمترہ بھی موہا دھو کر کمرے سے نکل آئی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہم تینوں ویٹھے کھانا کھا رہے تھے دو بجے کے قریب کسٹوری سمترہ کو لے کر شرمیلہ والے کمرے پر گھز گئی اور آدھے گھنٹے بعد برامد ہوئی جب سمترہ کے لیے اس کمرے میں برامد ہوئی تو اسے دیکھ کر میں سانس لینا بھول گیا وہ تو ویسے ہی حسین تھی لیکن میک اپ اور مخصوص تراش کے لباس نے اسے قیامت بنا دیا تھا اور یہ لباس ظاہر ہے شرمیلہ کے وارڈروپ سے نکالا گیا تھا اسے دیکھ کر میرے ذہن میں فوراں ہی ایک اور خیال ابرا کہ اس سمترہ کو دیکھ کر پندت رامہ وطہر اپنے آپ پر قابو پاسکے گا کسٹوری شاید اس لیے سمترہ کو اپنے سال لے جا رہی تھی کہ پندت اپنے ہواس کھو گئے تھے چند منٹ بعد کسٹوری بھی کمرے سے باہر آگئی مجھے دل ہی دل میں اطراف کرنا پڑا کہ وہ سمترہ سے بھی زیادہ قیامت خیز لگ رہی تھی اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا اور پھر میں باری باری ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا مجھے اس طرح دیکھتے پا کر سمترہ کے ہونٹوں پر پھیکے سے مسکرا ہٹا گئی وہ دونوں چلی گئی کسٹوری نے جاتے ہوئے گیٹ کو باہر سے بند کر دیا تھا میں نے حال کمرے میں صوفے پر بیٹھ کر وہ اخبار اٹھا لیا جو کسٹوری دوپہر کے کھانے کے ساتھ بازار سے لے آئی تھی اور اس نے ابھی تک اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا یہ مقامی اخبار تھا پہلے صفحے پر زیادہ تر خبریں ہماری حیباری میں تھی ہنومان گڑ پولیس کے افسر آلہ کی پریس کانفرنس بھی نمائے سرخی کے ساتھ چھاپی گئی تھی اس نے باز بابسوک ذرائع کے حوالے سے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ دونوں دہشتگرد ہنومان گڑ میں ہی موجود ہیں انہیں ایک دو دن میں گرفتار کر لیا جائے گا پولیس آفیسر کے یہ بابسوک ذرائع کیا ہو سکتے تھے اس کے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا ہو سکتا ہے پنڈی ترام اوی تارہی نے اسے کوئی ٹپ دی ہو آخری صفحے پر ایک اور خبر پڑھ کر میں اچھل گیا وہ چھوٹی سے خبر روپ سہائے کے حوالے سے تھی وہ کل رات ہنومان گڑ پہنچ گیا تھا اور ہماری تلاش میں پولیس ستامن کا راہ تھا اور یہ دل کی دڑکن تیز ہو گئی اگر میں پہلی یہ خبر پڑھ لیتا تو سمترہ کو کسی بھی صورت میں کسطوری کے ساتھ نہ جانے دیتا روپ سہائے کو معلوم تھا کہ سمترہ مندروں کے رہنے والی ہے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے اسے مندروں ہی میں تلاش کلنا چاہیے اس روز اخوال میں سمترہ کی جو تصویر شائع ہوئی تھی کوئی عام آدمی سے دیکھ کر سمترہ کی شراخ نہیں کر سکتا تھا مگر روپ سے آئے وہ تو اسے دور ہی سے پہچان لے گا اور اگر سمترہ اس کی نظروں میں آ گئی تو وہ تو پولیس کے شکنجے میں آ ہی جائے گا اور میرے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی ایک اندیشہ ہمارے ذہن میں پیدا ہو چکا تھا جس سے میرا سکون لخصت ہو گا تھا اور اس کے بعد میں اخوار کی دوسری خبریں بھی نہیں پڑھ سکا ایک عجیب سی بیچانی پیدا ہو گئی میں کبھی اٹھ کر اٹھلنے لگا اور کبھی اخوار اٹھا کر بیٹھ گیا یہ میں جانتا تھا کہ اگر سمترہ پکڑی گئی تو پولیس یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی میں نے اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا اور پسٹول جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا وقت گزارنا محال ہو رہا تھا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری پڑھ رہا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بیچانی بڑھتی جلے ہی تھی چھے بچ گئے شام کے سائے گہری ہوتے چلے گئے میری بیچانی نکتہ عروض پر پہنچ گئی میں اب برامدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا پانچ منٹ اور گزر گئے اور پھر گیٹ کا زلی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے موں سے بھی اختیار گہرہ سانس نکل گیا وہ کسٹوری اور سمترہ تھی میں ان کے ساتھ ہی اندر آ گیا ان دونوں کے چہرے مسکر آ رہے تھے سمترہ کو مسکراتے پا کر مجھے اتمنان ہوا اس کے مطلب تھا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی تمہارے چہرے پر بارہ کیوں بج رہے ہیں سمترہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم سمجھتی ہو مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہوتی اور یہ خبر پڑھنے کے بعد تو مجھ جیسا کوئی بھی شخص پاگل ہو سکتا تھا میں نے کہتے ہوئے اخبار اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا روپ سے آئے کے بارے میں خبر پڑھ کر سمترہ کے چہرے کا رنج بھی متغیر سا ہو گیا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آئینے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں